خیبر پختنخواہ کی نگران کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس پشاور میں منعقد ہوئی نگران کابینہ کے چودہ ارکان سے گورنر حاجی غلام علی نے حلف لیا اس موقع پر نگران وزیراعلا آزم خان بھی موجود تھے تقریب میں سیاسی جماعتوں کے رہنما اور آلہ حکام نے بھی شرکت کی نگران کابینہ میں سیاسی شخصیات کے قریب لشتداروں کی اکثریت شامل ہے جن میں مسلم لی کی رہنما سابق وزیراعلا اور گورنر مہتاب عباسی کے سمندی آجی غفران دو سینیٹرز سینیٹر مرزا خان اور سینیٹر عیوب خان افریدی کے بھائی منظور افریدی سابق بیروکریٹ عبدالکریم کسوریہ کے بھائی سابق ایم پی اے عبدالحلیم کسوریہ عامنشنل پارٹی کے رہنما حاجی عدیل مرہوم کے بیٹے ادنان جلیل جی اے کے سابق ایم اے نے حاجی علمزیب افتاکوٹ کے بیٹے بخت نواز بنو سے جی اے کے سابق رکن صوبائی اسمبلی حامد شاہ بنو سے قانوندان ساول نظیر سابق خاتون جج جسٹس ریٹائر ارشاد کیسر زلہ خیبر سے سابق سینیٹر اور صلاحات پارٹی کے رہنما تاج مہمد افریدی سنتکار اور سابق نگران صوبائی وزیر فضل الہی اور سابق آئی جی پی خیبر پختنخواہ سید مسود شاہ اور شاہد خٹک بھی شامل ہیں